موسیقی 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 رشیہ جہاں دنیا کے کئی سارے دیس امریکہ کے ساتھ سنگٹیت ہو کر کے آگے پڑھ رہتے جنہیں نیٹو بھی کہا جاتا ہے وہیں کچھ دیس رشیہ کے ساتھ تھے جہاں ایک طرف نیٹو امریکہ اور ان سے جڑے ہوئے دیس کافی زیادہ پروگرس کر رہے تھے جن پچاس ساٹھ سالوں میں انہوں نے کافی زیادہ ترقی کر لیے دونوں اکنومی اور ملیٹری کے شیطر میں وہیں رشیہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اکنومی کے شیطر میں کچھ خاص نہیں کر پائے اور اس کی اکنومی لگ بھگ ڈڈکھڑاتی ہوئی چلتی آ رہی ہے لیکن اگر ملیٹری کی بات کرے تو انہوں نے بھی کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کیے اس شیطر میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسویں صدی کے آخری ہاف میں امریکہ اور رشیہ کے بیچ ایسا ہی ٹینسن کا محل چلا آ رہا ہے جسے ہم کولڈ وار کا نام دیتے ہیں سرگ اور اسی کوڈ وار نے ان دونوں دیشوں کو کئی چھتروں میں آگے بڑھنے پہ مجبور کیا تھا جیسے کی انسان کو سپیس میں پہنچانا اور انسان کا پہلا کدم مون پر لگنے سے لے کر کے نیوکلیر مصائل نیوکلیر بمز بنانا لیکن اکیسویں سری کے شروع ہوتے ہی دنیا نے بدلاو دیکھنا شروع کر دیا جہاں ایک طرف ایشیای دیشوں نے ایکنومک ڈیولپمنٹ کے ماملے میں یوروپ اور امریکہ کے سارے دیشوں کا ریکارڈ توڑ دیا اور انہیں بھی پیچھا چھوڑ دیا وہیں بھارت اور پاکستان کے بھی چل رہا نیوکلیٹ اینسن دنیا کا سب سے بڑا کنسن بن گیا اب بات کریں گے ایک نئے ورلڈ آرڈر یا نئے وشو ویوستہ کی اور یہ نئے ورلڈ آرڈر بھارت اور چین کے ارد گردھی گھومے گا بھارت اور چین یعنی دنیا کی دو سب سے تیجی سے آگے بڑھ رہی اردھ ویوستہ جو کچھ ہی سالوں میں دنیا کی دو سب سے بڑی اردھ ویوستہ بن جائے گی امریکہ کو پیچھے پچھاڑتے ہوئے اب اگر ان دو اردھ ویوستہ کے بیچ میں دشمنی پر قرار رہتی ہے تو میرا یقین مانیے آنے والے سمیں میں وشو و راجنیتی انہی دونوں دیش کے آس پاس لکھی جائے گی انیسویں صدی اور بیسویں صدی کا پہلا ہاف ملیٹری پاور کا سمیں تھا اس دوران جس کے پاس ملیٹری پاور ہوتی تھی وہی اصلی لیڈر کہلاتا تھا بیسویں صدی کا دوسرا ہاف پولٹیکل پاور کا تھا جہاں جس نیتہ یا جس آدمی کے پاس سب سے زیادہ پولٹیکل پاور ہوتا تھا ورلڈ سٹیج پہ وہی دنیا کا اور اپنے دیش کا اصل لیڈر کہلاتا تھا اور اسی دوران امریکہ جسے دیشوں نے اپنا پولٹیکل پاور دکھا کر کے چھوٹے چھوٹے دیشوں کو بہت زیادہ ڈرائیا اور دھمکایا ہے جس کے راہ پر ابھی چین چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں 21 وی صدی کی تو 21 وی صدی ارتھ ویوستہ کی صدی ہونے والی ہے یہاں جس ویقتی یا جس دیش کے پاس ایکنومک پاور ہے وہی ورلڈ کا سوپر پاور کہلائے گا اس نئے ویسو ویوستہ میں دو گھٹ ہوں گے ایک گھٹ ہوگا بھارت کا دوسرا گھٹ ہوگا چین کا اب دنیا کے بچے ہوئے ہر دیش ان دونوں میں سے کسی ایک گھٹ میں شامل ہوں گے کوئی چین کے اور کوئی بھارت کے گھٹ میں شامل ہوگا سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں بڑے بڑے دیشوں سے پہلا میمبر جو بھارت کے گھٹ میں شامل ہوگا وہ ہے United States of America امریکہ لگتار اپنے گھٹ رہے پربہاو سے چلتی تھے وہیں ساتھی ساتھ چین سے بڑھ رہے کمپٹیشن نے اس نے بہت زیادہ چلتا میں ڈال دیا ہے کیونکہ امریکہ اپنی جمین گھسکتے ہوئے صاف صاف دیکھ رہا ہے وہیں دوسری طرف وہ چین کو اسے ہڑپتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے اگزامپل کی طور پر پاکستان جیسا دیش جو پہلے امریکہ کے ہی آرثیق مدد سے چلتا تھا جہاں پاکستان کی سینہ امریکہ دوارہ دیئے گے اپگرنوں کا ہی استعمال کرتی تھی وہیں ٹیروریزم کو روکنے کے لئے امریکہ دوارہ دیئے گے پیسو کا ہی ٹیرر فنڈنگ میں استعمال کرتی تھی وہ بھی آج چین کے پیچھے چھپ کر کے امریکہ کو آنکھ دکھانے کا کوشش کر رہا ہے وہیں چین کی ارث ویوستہ امریکہ کی ارث ویوستہ کو بری طریقے سے چھوٹ پہنچا رہی ہے جو چنتہ ڈونالڈ ٹرمپ کے چہرے پہ صاف طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے اور اسی چنتہ کا پرینام ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے چین کے خلاف ٹریڈ وار چھیڑ رکھا ہے اکنومی ملٹری اور پولٹیس ان تینوں شیطرے میں چین سے پچھڑتا ہوا دیکھ کر کے امریکہ نے اب بھارت کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا ہے اسی لئے لگتار امریکہ بھارت سے اپنی رشتے مضبوط کیے جا رہا ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ کے طرف سے چین سے ٹکر لے اور چین کو رکنے میں امریکہ کی مدد کرے اس رشتے میں امریکہ خود کو لیڈر بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ کے کہنے پر کام کرے لیکن بھارت ایسے کسی بھی موڈ میں رکھائی نہیں دے رہا ہے جو کہ بھارت نے جتایا امریکہ سے بہت چارے مسئلوں پر اپنی احسامتی جتا کے جیسے کی ایران کا ماملہ ہو یا پھر بھارت کے ساتھ ٹریڈ وار کا ماملہ ہو بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے تو بلکل نہیں جھکنے والا ہے اب بات کرتے ہیں چین کے ٹیم میمبرز کی جو پہلا میمبر چین کے ٹیم میں شامل ہوگا وہ ہے رشیہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کو یہ سن کے حرانی ہو رہے ہوگی کہ رشیہ بھارت کے ٹیم میں نہیں بلکہ چین کے ٹیم میں جائے گا لیکن ورلڈ پولٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سالوں کی دوستی کو نہیں بلکہ آنے والے بھویشے کو دیکھا جاتا ہے بھویشے کے چکر میں بہت سارے دیس اپنی پرانی دوستی کو بھی بھولا دیتے ہیں اور اس وقت جیسے وشو سمی کرنڈ بن رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ رشیہ دیری دیری چین کے طرف بڑھتا چلے جا رہا ہے اور آنے والے سمیں میں رشیہ اور چین کے بیچ بہت گہری دوستی ہو جائے گی جو چین کرے گا بھارت جیسے دیشوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ہی رشیہ کرے گا امریکہ جیسے دیشوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یعنی امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تم سے سٹرونگ ہیں روس کی پکڑ وشو پولٹکس سے بہت تیزی سے کم ہوتے جاری ہے اور جس طریقے سے روس کی ایکنومی انڈر پرفارم کر رہی ہے اب بہت سارے دیش روس کو وہ پرانا ایمپورٹنس نہیں دے رہے ہیں جو پہلے روس کو ملا کرتا تھا اگر آپ نے سے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ روس بھارت کے ہی پکش میں رہے گا وہ چین کے پکش میں نہیں جائے گا تو آپ بلکل فری ہیں نیچے کمٹ میں جا کر کے اپنی رائب بلکل لکھ سکتے ہیں اور ہر کسی کو بتا سکتے ہیں اب جانتے ہیں وہ کون سا دوسرا دیش سے جو بھارت کے پکش میں جائے گا لیکن یہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی بلیدار نے نئے سویٹ شرٹس لانچ کیے ہیں انڈین آرمی ہوڈیز جو کی آپ کو بہت سستے دام میں مل رہے ہیں کیونکہ ابھی آف سیزن چل رہے ہیں جو کی تنڈی کے سیزن میں ان کا ریٹ بڑھ جائے گا تو آپ میں سے جو لوگ سویٹ شرٹ یا ہوڈی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے بلکل صحیح موقع ہے آپ کو ایفورڈیبل دام پہ بہت ہی ہائی کوالیٹی ہوڈی مل رہا ہے اس سویٹ شرٹ کے اوپر انڈین آرمی کا لوگو بلکل پروفیشنلی سیلا گیا ہے جس سے کہ اسے آپ کیشوال اور فارمل دونوں اوکیشن میں پہن سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سویٹ شرٹ بلکل سمپل اور کلیر ہے اس لئے آپ اسے کسی بھی اوکیشن میں پہن پائیں گے وہیں ساتھی ساتھ ہر سمیہ انڈین آرمی کا لوگو آپ کے دل کے پاس بنا ہوگا جو دیکھنے والوں کو انڈین آرمی کے لئے آپ کا پیار اور آکرشن دکھائے گا تو یہ سویٹ شرٹ اور ایسے دھیر سارے انڈین آرمی کے کمال کے ٹی شرٹ کھریدنے کے لئے آپ نیچے کمنٹ یا ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پہ جا سکتے ہیں یا پھر سیدھے www.balidanarmy.com پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں جو دوسرا دیس بھارت کے گھٹ پہ شامل ہونے والا ہے وہ ہے اسریل اسریل سائز میں تو کافی چھوٹا دیس ہے لیکن پولٹیکل اکنومک اور ملٹری ایمپورٹنس کے لیہاں سے کافی بڑا دیش بننے والا ہے آنے والے سمیہ میں اسریل نے انویشن ملٹری انویشن اور بزنس کے معاملے میں اپنے آپ کو کافی زیادہ مجبوت کر لیا ہے اور آنے والے سمیہ میں دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو اسریل ہی ملٹری کے اپکرن سپلائی کرے گا اب اگلا دیش جو چین کے گھٹ میں شامل ہوگا وہ ہے ہمارا پڑوسی پاکستان دنیا میں صرف چین ہی ایک ایسا دیش ہے جو انٹرنیشنل فورم سے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کھولے دل سے پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور یہ سب چین کوئی دیا بھاونا سے نہیں کر رہا ہے چین کا سب سے بڑا موٹیو یہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا ایک کولونی بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کو اپنے ضرورت حساب سے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے سارے ضرورتوں کے لئے چین کے اوپر نربر رہے تاکہ چین جو بھی چاہے پاکستان وہی کرے اور چین جو سب سے ضروری کام کروائے کا پاکستان سے وہ یہ ہے کہ بھارت کو انگلی کرنا اور بھارت کو ڈسٹرپ کرتے رہنا تاکہ چین کے اوپر سے بھارت کا نظر ہٹا رہے اور بھارت اور پاکستان اپنے ہی جھگڑوں میں اُلجے رہے اب بھارت کے ٹیم کے اگلے کنٹینڈرز کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوں گے نیٹو کے دیش نیٹو کے جتنے بھی دیش ہیں وہ ابھی امریکہ کو فالو کر رہے ہیں اور آنے والے سمیہ میں امریکہ جس بھی گڑ کے ساتھ رہے گا وہ بھی امریکہ کے پیچھے پیچھے اسی گڑ میں شامل ہو جائیں گے جیسے یوکے جرمنی فرانس جیپین جیسے یہ سارے دیش بھارت کے گڑ میں شامل ہوں گے وہیں چین کی گڑ کی بات کریں تو چین کے گڑ میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں یہ سارے چین کے طرف آکرشت ہو سکتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب، اومان، یمن، یو اے یہ سارے دیش چین کے گڑ میں شامل ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے آئیلنڈ کنٹریز کی جو بہت بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں بھارت کے گڑ میں شامل ہوں گے چین کے پڑوسی اور دشمن دیش جیسے کی ویتنام، تائیوان، ملیشیا، فلیپنز اور وہیں ساتھ ساتھ بھارت کے انڈین اوشین میں موجود دیش جیسے سری لنکا، وہیں ساتھ ساتھ بھٹان، نیپال یہ سب بھارت کے گھٹ میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان دیشوں کو اب چین کی منصہ دیرے دیرے سمجھ میں آنے لگی یہ سمجھ چکے ہیں کہ چین انہیں رن یا لون دے دے کر کے انہیں اپنا گلام بنانا چاہتا ہے وہیں دوسری طرف بھارت ان سے دوستی کر کے ان کے دیولپمنٹ میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو یہ تھا انڈیا ٹاکس کے طرف سے نیا ورلڈ آرڈر یا نیا ویسٹ و ویسٹ تھا لیکن آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں انویسٹ کیا اس ویڈیو پہ تو اسے لائک کیے بھی نہ مچ جائیے ورنہ آپ کا قیمتی سمیں برباد ہو جائے گا اور ہمیں بھی بالکل خوش ہی نہیں ہوگی تو ویڈیو تھی جی دو مطلب انڈیا اور ابارت اور یہ دوسرا چین ان کے درمیان مطلب جو جنگ ہوگی مطلب اس میں کیا کیا ہوگا توٹلی جو ہے نا آپ پریڈکشن ہی دکھائی ہے مطلب کہ فیوچر میں جو انڈیا ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا اور جو چین ہے مطلب وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا دیکھا جائے تو مطلب یہی دکھا رہے ہیں نا کہ چین کے ساتھ کون سا کنٹری ہوگا آپ کو اس کا دنیا مطلب ہے اور انڈیا کے ساتھ کون کروں گا ویڈیو نے یہ فرمیانی دکھایا ہے لیکن پھر دونر ہے جو اسرائیل ہے اور چائنہ کے ساتھ جو ہے ریشیا اور پاکستان کیونکہ ریشیا کی امیرکا سے بھی مطلب نہیں ہے اس کی تو پہلے بھی ان کی جنگ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ کنٹری بتائے گئے ہیں اس میں کہ مطلب اگر جنگ جب ہی ان دونوں ملکوں کے درمیان تو کیا ہوگا کیونکہ دونوں ہی ترقی کر رہے ہیں ہاں 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 بہت زیادہ ایک دوسری کو کمپیٹیشن جو ہے بہت زیادہ چال رہے ہیں چائنہ اور انڈیا کا تو فیوچر میں دیکھا جائے تو ویسے تو جنگ ہونی نہیں چاہیے جو جنگ چاہیے جو جنگ چاہیے جو جنگ چاہیے جو جنگ میں چاہیے جو بہت نقصان ہوتا ہے جو فرسٹ ورلڈ وار میں بھی تو ایک تو نہیں ملکہ یہ نہیں کہ وہ دو ہی تباہ ہوتے ہیں پوری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے تو جنگ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہو گئی تو یہ ایک ویڈیو تھی اور ہمیں مطلب لگائے کہ یہ ویڈیو اس پر ہمیں ریاک دینا چاہیے اس ٹائم مطلب آپ دیکھ لو انڈیا کی ایکانومی کو دیکھ لو یا مطلب ان کی ٹیکنالوجی اور مطلب ویپنز میں اور میزائل ٹیکنالوجی اور مطلب ان کی ائرکرافٹس اور مطلب جو جو چیزیں ہیں نا مطلب وہ چائنہ کا ایک قسم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے مطلب دونوں خود دو بڑے کنٹری ہیں نا مطلب ایک مقابلے کی جنگ میں بڑھ رہے ہیں تو دونوں مطلب اپنی مطلب اس میں لگے ہیں دونوں انڈیو ڈیویلپ کنٹری ہیں تو چائنہ جو سچی بات کروں تو چائنہ اس وقت زیادہ ہے ابھی تو ٹھیک ہے نا انڈیا سے زیادہ ہے جو اس کے ساتھ اگر یہ جنگ ہو گئی تو پھر امریکہ نے اس کا ساتھ دیا اور یہ جو بڑے ہیں یہ جو دس سال گزرے ہیں نا یہ جو صدی شروع ہی ہے اس میں انڈیا جو ہے نا مطلب بہت ترقی کی ہے نا مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ انڈیا جو ہے مطلب اتنا آگے آ جائے گا ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں میں نا مطلب کہ چائنہ کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا تو چائنہ تو میرے لحاظ سے مطلب ابھی کمپٹیشن چال رہا ہے انڈیا اور چائنہ کا ہی دیسی بات ہے تو ویڈیو میں بس یہ ہی دکھایا گیا ہے اور یہ کس ساتھ تک سچ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ صرف اور صرف مطلب ایک پریڈکشن ہے نا میں تو اس کو یہ ہی کہوں گا کہ ویڈیو ایسے بھی ہم لوگ جاتے نہیں ہیں کہ جنگ تو ہونے نہیں نہیں چاہیے مطلب اس سے کیا ہوتا ہے تبائی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا لیکن اب اگر ہو گئی تو پھر کچھ تم اور میں تو آریسز کو روک نہیں سکتے نہیں روک سکتے زہی بات تو صرف ہم اپنے باس ویوز ہی دے سکتے ہیں یہاں پہ کہ جنگ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ اس سے نقصان ہوتا ہے دونوں مرکنٹری کا اور پوری دنیا کا تو ویڈیو میں بس یہ ہی دکھایا گیا ہے باقی جو انفرمیشن آپ کے پاس ہے مطلب اس ویڈیو کو دے کہ آپ نے کیا مطلب اس ویڈیو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں تو پھر اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ